آج بات کرتے ہیں خودغرز اور لاپرواہ لوگوں کے بارے میں یعنی ایسے لوگوں کو کس طرح پہچانا جائے جو خودغرز ہوتے ہیں اور انہیں آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی پانچ ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ کو نوٹ کرنی چاہیے نمبر ایک وہ شخص آپ سے رابطہ نہیں رکھے گا یا رکھنے کی کوشش نہیں کرے گا جب بھی آپ رابطہ کریں گے آپ ہی کریں گے آپ میسج کریں گے تو جواب دینے کی زحمت نہیں کرے گا یا فوری طور پر جواب نہیں دے گا نمبر دو اس شخص کی ہر پرابلم اور مشکل اس کی ذات کے گرد گھومے گی آپ کے مسائل آپ کی فیلنگز سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا اس کے لیے اس کی ضروریات ہی بس اہم ہیں اور آپ کو اگر کوئی ایموشنل سپورٹ کی بھی ضرورت ہے تو وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا یوں کہہ لیجئے کہ اپنی آنکھ کا بال اسے شہتیر لگتا ہے اور آپ کی تکالیف اور مشکلیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی اس کی ضروریات اور مفادات آپ سے ہمیشہ اوپر ہی رہتے ہیں اس کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اور اگر اسے آپ اپنے مسائل اور تکالیف بتانا بھی چاہیں گے تو ان تکلیفوں کو دور تو وہ کیا کرے گا وہ ہمدردی کا اظہار بھی نہیں کرے گا اور اگر کرے گا بھی تو صرف ستھی طور پر نمبر تین آپ اگر کسی مشکل کا شکار ہیں اس حالت میں ایسا شخص دور دور تک نظر نہیں آئے گا بلکہ ایسے میں وہ آپ کو مزید اکیلا کر دے گا اور مزید وقت کا انتظار کرے گا کہ آپ اپنی مشکل کے گرداب سے خود ہی نکل آئیں اور پہلے کی طرح اس کے لیے وہ سب کرنے لگ جائیں جس کا وہ پائدہ اٹھاتا تھا گویا وہ آپ کے مشکل وقت میں سہارہ بننے کی بجائے آپ سے دور بھاگے گا نمبر چار ضرورت پڑھنے پر وہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے گا آپ کو دھوکہ دے گا آپ سے جھوٹ بولے گا اور اگر آپ اس کا کوئی جھوٹ پکڑ لیں تو وہ غصے کی حدود کراوس کرتے ہوئے آپ سے بد زبانی پر اتر آئے گا اور آپ کو نفسیاتی اور ذہنی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا پانچویں اور آخری بات یہ کہ وہ آپ کی کامیابیوں سے حسد کرے گا آپ کی تعریف نہیں کرے گا مثال کے طور پر آپ اسے اپنی کوئی کریٹیوٹی یا تخلیق دکھائیں گے تو اول تو وہ اسے دیکھے گا ہی نہیں اور اگر دیکھ بھی لے گا تو بیزاری کا اظہار کرے گا تو ایسے لوگوں کو پہچانیں اگر آپ کے تعلق میں کوئی ایسا شخص ہے تو اس سے دور ہو جانا ہی آپ کے لئے بہتر ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا